اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میچ چینل زائکہ نیرالہ زائکہ نیرالہ میں آج میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے ٹومیٹو پاورڈر گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹومیٹو پاورڈر بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں ٹیماتر تین پاور ٹیماتر کو واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد انہیں اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے ٹیماتروں میں تھوڑا بہت بھی پانی نہ ہو اس کے بعد ہم ان ٹیماتروں کو رفلی کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم ان ٹیماتروں کو ایک پین میں ڈالیں گے اور جو بھی ٹیماتروں کا پانی ہے اسے اچھے سے ڈرائے کر لیں گے یہ جو آپ لوگ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ جتنا بھی پانی ہے صرف ٹیماتر کا ہے جو ٹیماتر میں سے نکلا ہے پانی اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایکسٹرہ پانی کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے اچھی طرح سے اس کا تمام پانی ڈرائے کر لیں گے اور ٹیماتروں کو اچھے سے گل آ لیں گے جب ٹیماتر گل جائیں گے تو انہیں اس طرح سے میش کر لینا ہے اور اس بات کا خیال رکھے گا کہ اس میں بالکل بھی پانی نہ رہے جب آپ اس کا فلیم آف کریں تو اس کے بعد اب ہم ایک تھالی کے اوپر اچھی طرح سے آئل سے گریس کر لیں گے اسٹیل کی تھالی لی ہے ہم نے پلاسٹک کا بڑھتن اس لیے نہیں لیا کیونکہ اب ہم یہ دھوپ میں رکھیں گے تو دھوپ میں پلاسٹک رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لیے سٹیل کی تھالی لی ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے آئل لگا کے سپیچولر کی مدد سے اسے اس طرح سے پھیلا دیں گے پتلی لیئر کر کے ہم نے پھیلانا ہے موٹی لیئر اس کی نہیں رکھنی ہے جتنی پتلی لیئر ہوگی اتنے چلدی ہی یہ ڈرائے ہو جائے گا اب ہم اسے ایک سے دو دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے تیز دھوپ میں اسے رکھنا ہے ہلکی دھوپ میں یہ ٹیمارٹر خراب ہو جائیں گے اب یہ دو دن بعد میں اسے دھوپ میں سے لے کر آئی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے لیکن جو اس کا نیچے والا پارٹ ہے جو نیچے والی اس کیلئے ہے وہ ابھی تھوڑی ڈرائے نہیں ہوئی اچھی طرح سے تو اسے اس طرح سے کسی بھی سپیچولا سے یا کسی بھی سکریپر سے کھرچ لیں گے اور اس کے بعد اس کی وہ نیچے والی لیئر کو بھی ہم دھوپ میں ایک دن کے لیے رکھیں گے اور اسے اچھے سے ڈرائے کر لیں گے اس کے بعد کسی بھی مکسر میں ڈال کے گرنڈر میں ڈال کے اس کا پارٹر بنا لیں گے اچھی طرح سے اسے گرائنڈ کر لیں گے اور ہمارا ٹومیٹو پارٹر یہ تیار ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اب پیس لیا ہے ایک دن دھوپ میں رکھنے کے بعد میں نے اسے پیسا تھا تاکہ دونوں سائٹ سے اچھے سے وہ ڈرائے ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن سا یہ پارٹر تیار ہوا ہے رمضانوں میں بہت ہی تیار ہوجائے گی کھانا بنانے کے لیے کیونکہ ٹومیٹو پارٹر ڈالیے اور سالن جلدی سے تیار ہو جائے گا نہیں تو ٹومیٹر کاٹنے میں اور اسے گلانے میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور رمضان میں تو ویسے ہی ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی سبزی بنا رہے ہیں اس میں بھی یہ ٹومیٹو پارٹر ڈالیے اپنا جو بھی کھانا بنا رہے ہیں اس میں یہ ٹومیٹو پارٹر شامل کیجئے کھانا بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گا آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگیے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ نے خیال رہے کے گا آپ